باہِ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے عید کے در بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشکت اٹھائی بھوک اور پیاس کاٹی تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی تو پھر دو باتیں ہیں یا تو ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہی کے وہی کھڑے رہ گئے تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دے لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا ہے جناب آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر فرس کو کہے چلو دوبارہ لے لو تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے چوتھے مہینے بھی کھائے ساری زندگی بھی کھاتا رہے احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی ماہ سیام آیا پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی جب اس نے کہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم روزے رکھو میں زمانت دیتا ہوں تمہیں تقویٰ ملے گا تو پھر تقویٰ نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے مشکت کاٹی ہے بھوک کاٹی ہے پیاس کاٹی ہے لیکن اگلے سال ہم پھر آئے ہم پھر اسی طرح تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورُ وَلَعْمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي يَدَا تَعْمَهُ وَشْرَابَهُ کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیبِ نفس کرنا چاہتا ہے تمہارے من کو سبارنا چاہتا ہے تمہارے اندر کی غلاستیں دور کرنا چاہتا ہے لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کارتے رہو ہر سال مشکت کارتے رہو چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال ہوگے روزے رکھتے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ انتیس شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یکم شعبال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اتنی مشکت اٹھانے کا آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجئے رزق بھی پاک لیجئے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو خیال بھی نہ بھٹکے نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو منظم ہو مرتب ہو اور ادھر تیس روزوں کی بھوک ہو اور پھر نتیجہ کیا ہوگا میرے رب نے وعدہ دیا ہے تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی